اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کرونوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عالی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ نظری مطرم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے اور آج قانون جزا و سزا پر بات ہوگی بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں یہ جو ایک قوانین کا جو سلسلہ ہے اسے انسان کی زندگی مربوط ہوتی ہے منضبط ہوتی ہے اس میں مسلمان جو ہے اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھے قرآن کے دیئے ہوئے قوانین کو اگر پیش نظر رکھے تو زندگی جو ہے وہ سہل ہو جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور اخروی سمراد بھی اس کے منتظر نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے ہم آج جاننا چاہیں گے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے جانیں گے پھر دیگر جو مذاہب ہیں ان میں جو قوانین ہیں اس کا تقابلی آج انشاءاللہ کچھ کریں گے اس کا تذیہ بھی کیا جائے اس کے حوالے سے بات کریں گے پھر مقاصد کیا ہیں بنیادی طور پر سزا اور جزا کے جب بھیج دیا گیا اور انسان سب کچھ کر گزرا یہاں سے جتنے گناہ ہو سواب کے کامیں کر گزرا تو مقاصد بنیادی طور پر ان قوانین کے ہیں کیا تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے آج کے اس پروڈرام میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا کسی بھی انسان کا سب سے بڑا جو نیگیٹیو ایک تھنکنگ وہ یہ ہے کہ اس پر اگر حق واضح ہو جائے اس کے باوجود بھی وہ منفی سمت میں اگر سوچتا رہے اور اب آخری دم تک وہ منفی اگر سوچ اور فکر کا حامل رہے تو میں سب سے بڑی ناکامی ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن نے وہ تمام عوامر و نواہی ہمارے سامنے رکھ دیا ہیں کہ جن کے لیے حکم بھی ہے کہ یہ کریں اور وہ بھی کہ جو نہ کرنے والے کام ہیں ان کے حوالے سے بھی اور پھر قوانین وضع کر دیئے ہیں باقاعدہ طور پر چونکہ اسلام بنیادی طور پر وہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو جب مکمل ذابطہ حیات ہے تو یہ قرآن بھی ایک مکمل ذابطہ حیات کے مطابق ہمیں قوانین فرام کرتا ہے اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو یقیناً زندگی بہت سہل ہو سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں آگئی ضروری ہے جاننا ضروری ہے تجسس ہمارا بہت ضروری ہے ہماری دلچسپی بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دلچسپی قرآن کے قوانین کی طرف نہیں ہوتی ہم ٹریفک کے سگنل پر ہم اگر کسی اور ملک میں ہمارے ملک میں تو خیر ہے لیکن دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو قوانین کی اس حد تک پابندی کی جاتی ہے کہ جو معمولی اگر اس پر کوئی چالان ہو جائے تو اس کو بھی بہت زیادہ نوٹس کیا جاتا ہے کہ جناب ہم تو قرآن کے قوانین کو معذرت کے ساتھ پامال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا چونکہ اس کی آگئی نہیں ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات رہیں گے علامہ مفتی محمد سوحیل عظامجدی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں جزا و سزاک کا جو تصور ہے بنیادی طور پر پہلے اس کی اگر وضاحت ہو جائے اس پر آپ روشنی ڈال دیں تو میرے لئے آسان ہو جائے گا مزید اس میں سوالات شامل کرنا اور اس کی مزید جہتوں پر کلام کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 رئیس بھائی یہ بڑا ہی ایک طریقے سے امپورٹنٹ موضوع ہے یقینا یقینا اور عام طور پر ان ٹوپکس پر بات چیت کرنے سے جو مذہبی حلقے ہیں وہ عام طور پر اس سے اشتناب بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہزا اور سزا کا تصور کیوں ہے کیوں کہ عام طور پر جب جو لبرس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جسے محمدتی مافیہ کہتے ہیں وہ جب اترازات کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں ہوتا اور اسلامی قوانین کو حدف تنقید بناتے ہیں حدف تنقید بناتے ہیں تو معلومات نہ ہونے کے سبب ہمارے نوجوان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہ ہونا چاہیے اسلام میں یاد رکھیں کہ جزا اور سزا کا جو تصور ہے یہ انتہائی وسیع ہے اور جیسا کہ آپ کے سوال سے بھی یہ ظاہر ہے اچھا اب یہاں پر میں ایک بات کروں گا کہ اسلام میں فقط لاؤ آف پنشمنٹ نہیں ہے بلکہ لاؤ آف پنشمنٹ بھی ہے اور لاؤ آف ریوارڈ بھی ہے عام طور پر دنیا میں ہم دیکھیں کہ جی کسی معاملے پر سزا ہے لیکن اگر وہ جرم نہ کیا جائے تو اس کی جزا کیا ہے تو جزا کا خانہ خالی نظر آتا ہے سزاؤں کا خانہ براور نظر آتا ہے لیکن اسلام میں قانون میں جو جزا اور سزا کا قانون ہے اس میں ایک بیلنس ہے بلکہ کہ لاؤ آف پنشمنٹ بھی ہے اور لاؤ آف ریوارڈ بھی ہے اچھا اس کے ساتھ میں یہاں پر یہ اکس کروں گا کہ کچھ کریمنل ایکٹس جو ہوتے ہیں ان کا تعلق ریاست کے حقوق سے ہوتا ہے عام طور پر اور اس کے لیے جو اسلام تصور فراہم کرتا ہے وہ حدود آرڈینس کا ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ جرم اگر آپ کریں گے تو اس پر یہ یہ سزا دنیاوی طور پر آپ پر لاغو ہوتی ہے اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے اور اس کا اس کی جو جزا اور سزا ہے وہ بھی دنیاوی زندگی ہی میں ہے مثال کے طور پر کسی چور نے چوری کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو اخروی عذاب ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی ہے اور بندوں کے حقوق سے بھی ہے تو اگر وہ یہاں پر دنیا میں اگر اسلامی قانون ہو تو اس کو سزا ملے گی جو تمام شرائط پورے ہو جائیں کنڈیشنز پوری ہو جائیں تو سزا اسے ملے گی اور اگر سزا ہونے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتا تو اخروی سزا اس کے لیے ہے باقی ہے توبہ کرے وہ تاکہ اخروی سزا اس سے ہٹ جائے اور یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو سزا مل گئی تو اخروی طور پر اس کی جان اللہ رب العالمین چھوڑا دے گا لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر سزا مل بھی جائے زانی ہے اسے سزا مل گئی لیکن توبہ نہیں کی تو اخروی طور پر جان نہیں چھوڑے گی توبہ کمبل سری ہے توبہ کمبل سری ہے اس لیے میں نے ارس کیا کہ کچھ ریلیجیس جو ایکٹس ہیں وہ اس میں مثال کے طور پر یعنی جس طرح میں نے کہا کہ دنیاوی زندگی میں اس کا تعلق ہے اور اس کا جزا اور سزا بھی دنیاوی زندگی میں ملتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایکٹس ایسے ہیں کہ جس میں انذار و تفشیر ہے وعدہ اور وعید ہے جسے ایمان والوں کے لیے عمال صالحہ کرنے والوں کے لیے فرمائے کہ ان اللہین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت وعجرن کریم یا وعجرن کریم ان کے لیے مغفرت ہے بڑا عجر ہے کریم کا عجر ہے اچھا اسی طریقے سے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَفَا لَحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَهُوَى تو یہاں پر انذار پایا جا رہا ہے یعنی اچھا کام کریں گے تو اس کی جزا ملے گی اور برا کام کریں گے تو اس کی سزائے متعین ہیں البتہ ریلیجز ایکس کے اندر یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت میں ریموو ہو جاتی ہیں جس کا تعلق آپ کا براہ راست اللہ رب العالمین سے ہے آپ کوئی گناہ کیا توبہ کی اللہ رب العالمین ریموو فرما دیتا ہے اسے مٹا دیتا ہے جسے مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ آ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے جس طرح سفید کپڑوں پر سیاہ نکتہ آ جائے دھولیں ڈرائی کلین کر لیں تو صحیح ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو وہ مٹے گا نہیں یہاں تک کہ گناہ پر گناہ کیے تو وہ نکتے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا اس کا وجود ان نکتوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ بل ران علا قلوبہم ما کانو یک سبون کیونکہ کاموں کی وجہ سے ان کی دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ استغفار کرنے سے صدقات خیرات کرنے سے اور اسی طریقے سے کفارات ادا کرنے سے وہ آخرت میں ریموو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ یہاں پر ایکس ایسے ہیں عامال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے تو وہ صرف توبہ کرنے سے ریموو نہیں ہوتے ہیں بلکہ اگر آپ کو دیکھا جائے تو لیگل فارم کے ذریعے اس کا سولوشن تلاش کیا جائے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جس کا حق ہے یا تو اس کا حق کو پورا کیا جائے یا وہ ماف کر دیں اس کی مرضی ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ زبدستی اس سے مافی کروائیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں اس کا حق آپ نے ادا کر دی ہے توبہ بھی کر لی اب اللہ رب العالمین اسے مافی اطاف فرمائے گا اب یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بندہ مومن دیکھیں ایک اعتراضی ہو سکتا ہے کہ یہ ہے کیوں یہ ہے کیوں جزا اور سزا تو بندہ مومن اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ وہی ہے جس نے موت و زندگی کو تخلیف فرمایا تاکہ وہ آزمائش کر لے کہ تم میں سے کون اچھے عامال کرتا ہے اور کون برے عامال کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی اس قرآن کی روح سے با مقصد ہے بے مقصد زندگی نہیں ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ تم یہ سمجھتے ہو تمہارا گمان یہ کہ زندگی بے مقصد ہے تو جو بے مقصد زندگی ہے وہ تو سراسر شرمندگی ہے جو با مقصد زندگی ہے تو وہی اللہ کے نزدیک بھی ہمیں کامیاب کرتی ہے اور دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں کامیاب کرتی ہے تو اب یہاں پر اس کو ہم کنکلوٹ کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے ریزلٹ یہ ہے کہ بندہ مومن جو بھی کام کرے گا تو کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے اس پر کیا جر ملے گا اور برا کام کر رہا ہوں تو اس پر آخرت میں دنیا میں میری کیا پکڑ ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی یہی چیز اس کی شخصیت کی تعمیر میں قلیدی کردار ادا کرتا ہے تعمیر سیرت کے حوالے سے یہ فکر یہ سوچ انتہائی اہم ایک مسلمان کی جو سوچ ہے مفتی صاحب نے اس کی طرف توجہ مبذل فرمائی اور آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں اس سے قبل اس کی سزا اور جزا اس کے جائز و ناجائز ہونے کے حوالے سے پہلے غور کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیزوں سے ہم رکھ سکتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے جو اسی موضوع کے حوالے سے انتہائی اہم ہے پیش کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج انتہائی اہم موضوع ہے اب ہم یہ بات کریں گے کہ آیا اسلامی قوانین جو ہیں وہ تو ہیں اور اس پر جو محترزین کے اعتراضات ہیں وہ آج سے نہیں ہیں ہمیشہ سے ہیں اور جب قطعید کی بات ہو تو کہا جاتا ہے بھئی لوگوں کو کیا معذور کرنا ہے آپ قطعید کی سزا کر رہے ہیں چوری پر یا کسی کا سرقلم کرنے کی بات ہو تو آپ تو انسانیت سوز مظالم کر رہے ہیں اور یہ قوانین جاری کر رہے ہیں تو یہ یہ وہ مخالفین ہیں کہ جو اختلاف رکھتے ہیں اسلامی قوانین سے چلیں ایسا بھی ہے تو ہم تقابل کر لیتے ہیں کمپریجن کر لیتے ہیں آیا کہ اسلامی قوانین اور دیگر مذاہب کے جو قوانین ہیں اگر اس میں ہم تقابلی طور پر کمپریزن کرنا چاہے تو کمپریٹیولی انیلیسز اس کا میں چاہتا ہوں کچھ اشارت کے مائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا ومعولانا محمد وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم جو دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں دو طرح کے مذاہب شمار کیے جاتے ہیں ایک الہامی مذاہب اور دوسرے غیر الہامی مذاہب تو پہلے ہم غیر الہامی مذاہب کے والے سے کچھ اشارتاً باتیں کر دیتے ہیں پھر الہامی مذاہب کی طرف آتی ہیں دیکھیں غیر الہامی مذاہب کے اندر پہلا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں جو بھی نظام ہے کسی بھی طرح کا وہ نظام انسانوں کا وضع کردہ ہے وہ انسانوں نے اپنے تجرباتی مراحل سے گزر کر نظام وضع کی ہے تو چونکہ انسان جتنے مرضی تجربات کر لے بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے انسان جہاں معصوم من الخطا نہیں ہے تو انسان کے نتیجے میں انسان کے فیصلے میں ڈیسیجن میں خطا کا ایرر کا امکان بہرحال رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو غیر الہامی مذاہب کے اندر تصورات پائے جاتی ہیں چونکہ انسانوں کے تجرباتی مراحل سے گزر کر وہ چیزیں آئیں ہیں مارزِ وجود میں تو اس کے نتائج اس طرح حاصل کبھی نہیں ہوئے تاریخ میں جس طرح الہامی مذاہب کے اندر اللہ رب العالمين جلہ مجدہو کے قانون کو نافذ کرنے کے نتائج وہ اصول ہوئے ہیں اللہ کا جب قانون جب بھی نافذ ہوا ہے اس کے نتائج بہت شاندار آئے اور جب بندوں کے قانون نافذ ہوئے اللہ کے قانون کے مقابلے میں یا اللہ کے قانون سے روشنی حاصل کیے بغیر بندوں نے اپنے قانون بنائے ہیں ان قوانین سے کبھی مصبت نتیجہ برامد نہیں ہوا اور اگر ہوا ہے تو بہت عارضی طور پر بہت مختصر اور محدود پیمانے پر آسل ہوئے اس کے دیر پاس رات نہیں رہے اور پھر وہ اور جہاں تک بات ہے غیبی امور کی تو غیبی امور کے اندر تو اتنے تخروسات ہیں جنہیں ہم تکہ کہتے ہیں تخروس یعنی تکے ہی لگائے گئے ہیں ٹامک ٹوئیاں کی گئی ہیں تو دیکھیں جیسے ہندو مت ہے اگر اس کو لے لیں تو تناسخ کا نظریہ ہے آوہ گون کا نظریہ ہے کہ جناب اگر کوئی برے کرم کرے گا برے کام کرے گا جی اس طرح بھی آتا ہوں تو اس کے جو برے کام کرے گا تو اس کی صدا اسے یہ ملے گی کہ اگلے جنم ہے چونکہ ان کے ہاں سات جنموں کا تصور ہے تو کہہ دیں اگلے جنم کے اندر وہ کسی جانور کے روپ میں اس کی روح آئے گی اور اگر اچھے کام کرے گا تو اس کی روح اگلے جنم میں وہ کسی اچھے انسان کے اچھے انداز پر یا کسی اچھے مظاہر قدرت میں سے کسی مظاہر کے روپ میں آئے گی روح میں آئے گی حالانکہ یہ نظریہ بلکل ہے وہ باطل نظریہ ہے اسلام اس کی شدید مضمت کرتا ہے اور یہ غیر اقلی بھی ہے اقل کے بھی خلاف ہے فطرت کے بھی خلاف ہے اب یہ تو ہیں غیر علامی مذاہب الہامی مذاہب کی طرف آئیں تو دیکھیں الہامی مذاہب جتنے بھی ہیں وہ چونکہ انبیاء اقرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے تو اس لئے اللہ کی طرف سے جو بھی مذاہب آئے جو قوانین آئے وہ قوانین اپنی جگہ پر اپنی مثال آپ ہیں اب وہ الیک بحث ہے کہ ان کی کتوب میں تحریف ہے میں اس طرف بھی آ رہا ہوں میں باری باری آ رہا ہوں ساری باتوں کی طرف انشاءاللہ سے کور کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو الہامی مذاہب کے اندر انبیاء اقرام علیہ السلام لے کر آئے ان الہامی مذاہب کے اندر جزا اور صدا کا تصور سب میں موجود تھا فرق کیا ہے فرق ہے شرائع کا فرق ہے شریعتوں کا دین چونکہ سب کا ایک ہی تھا سب اللہ وعدہ لا شریکہ لہو کی توحید کی دعوت دینے کے لئے آئے اللہ کے سامنے جھکانے کے لئے آئے دین سب کا ایک تھا شریعتوں کا مذہبوں کا فرق تھا تو شریعتوں کا فرق یہ ہے کہ پہلے والوں کے ہاں اسر کا پہلو زیادہ تھا سختی زیادہ تھی اور ہماری شریعت کے اندر جو شریعت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں یسر کا پہلو غالب ہے اس میں نرمی زیادہ ہے تو ایک فرق تو یہ ہے یہ الہامی مذاہب اور حقیق یہ بھی تحریف کی بات نہیں کر ابھی اس کی بات کر رہا ہوں پھر دوسری طرف بات یہ اس کے نفاس کی بات کہ جو پہلے والی شریعت ہیں میں نفاس سے پہلے یہ بات بھی ایڈ کر دوں کہ جو پچھلی والی شریعتیں ہیں چونکہ وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے مخصوص خطے کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے آئیں تو ان کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے جو جامعیت ہماری شریعت محمدیہ کے اندر ہے چونکہ یہ دین عالمگیر ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آیا ہے قیامت تک کے لیے سب کی طرف یہ شریعت آئی ہے پچھلی شریعتوں کی ناسخ ہے سب خطوں کے لیے کسی یہ خطے میں کسی بانڈری میں بند نہیں ہے اسے مقید نہیں کیا گیا یہ عام ہے تمام زمانوں کے لیے تمام خطوں کے لیے اس لیے اس میں تمام لوگوں کے احوال ظروف عزمنا اس کی ریایت ملہوز رکھی گئی ہے اس لیے اس کے جو جرم و صدا کے قوانین ہیں ان کے اندر کوئی انگلی رکھنے کی ہمیں جگہ نہیں ملتی ہر جگہ کی ریایت ملہوز ہے جبکہ پچھلوں کے ہاں چونکہ مخصوص خطے کے لیے تو اس خطے کے اعتبار سے تو وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن دوسرے کسی خطے میں وہ واجب العمل شمار نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اسی خطے کے لیے تھی جبکہ یہ سب خطوں کے لیے ہے اور سب لوگ کے لیے اس کے اندر جامعیت کے پہلو ہے اب تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ نفاس کا معاملہ کہ جو پچھلی شرائط ہیں پچھلی شریعتوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پر عمل اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمارے شریعت کے اندر عمل کیا گیا حضور جانعالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ چوری کا کیس آیا تھا اور سرکاری ساتھ و سانے بڑی مشہور حدیث ہے جب حضور نے فرمایا تھا کہ ہاتھ قطع کرنے کی بات کی تو لوگوں نے سفارش کی اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سفارش لے کر تو سرکاری ساتھ و سلام بہت ناراض ہوئے حالانکہ ان کا لقب تھا حبو رسول اللہ رسول اللہ علیہ السلام کا محبوب ان سے محبت فرماتے تھے لیکن بڑا جلال فرمایا اور کیا فرمایا کہ پچھلی قوم میں اس لئے برواد ہوئی تھی کہ ان کے عمرہ اگر کرتے تھے تو ان پہ نفاظ نہیں کیا جاتا تھا حد نافذ نہیں کی جاتی تھی اور جو زوافہ ہوتے تھے غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے ان پہ نافذ کر دی جاتی تھی اور آگے کیا فرمایا کہ اگر لَو فَالَتْ فُلَانَا بِنتِ فُلَانَا اگر فُلَانَا بِنتِ فُلَانَا بِنْتِ فُلَانَا بھی کرتی تو لَقَتَاتُ يَدَهَا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا جس رستی کی طرف اشارہ ہے آپ دیکھیں کس طرف اشارہ ہے تو یعنی یہ جو ہمارے اسلام کے اندر ہماری شریعت کے اندر ہر بندہ مسئول ہے جواب دے ہیں سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے سامنے جواب دے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم بھی قادی کے سامنے پیش ہوئے جواب دے ہوئے پچھلوں کے ہاں میں یہ تصور نہیں ملتا پھر جو ڈسٹورشن ہے تحریف کی بات کہ پچھلوں کے ہاں تحریفات ہوئیں ہمارے ہاں تحریف سے پا کر وہ تحریف ایسی ہوئی کہ عیسائیوں کا تو نظریہ مشہور ہے کرسچینٹی کا عقید ہے کفارہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسائی اللہ نبی رضی اللہ تعالیٰ سلام جی ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے ہم سب کی طرف سے کفارہ دا کر دیئے ہم جو مرضی کر رہے ہیں میں اس کی سزا نہیں ملے گی اور اگر ہمیں اس کی سزا تھوڑی بہت ملنی بھی ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کسی پادری کباس پریسٹ کے پاس چلے جائیں کنفیس کر لیں اعتراف کر لیں کہ جناب ہم نے یہ جرم کیا ہے وہ ایک مخصوص رقم ہوگا وہ بتایا گا یہ رقم دے دو رقم لے لے گا اور وہ اس کے بعد برات نامہ جاری کر دے گا کہ جناب آپ کو معافی ہوگی پچھلے سارے گناہ آپ نیٹ اینڈ کلین ہوگئے وہ ڈرائی کلین کر دے گا حالانکہ یہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کسی بندے کو یہ حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کو نیٹ اینڈ کلین قرار دے دے ڈرائی کر دے صدا کا معاملہ جدا کا معاملہ اللہ تعالیٰ من جلہ مجدہو کے دست مبارک میں ہے یہ اللہ کے ید قدرت میں اللہ ہی نافذ کرے گا اللہ اور بندے کے مابین اس میں کوئی نہیں آ سکتا بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی اور اپنے جواب میں ایک چیز کو مرکز بنایا اور وہ ہے نفاظ یعنی کہ لاغ کا امپلیمنٹیشن آپ جب تقابل کرنے جاتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ قانون قانون کا ہونا کافی نہیں ہے اس کا نفاظ ضروری ہے نفاظ کے بعد سمرات سامنے آتے ہیں تو ہم اگر قانون کو دیکھیں گے تو اس کی زناب بہت تعریف کریں گے کہ اسلام کا قانون بہت اچھا ہے بھئی اس کو امپلیمنٹ کریں گے تب جا کے اس کے سمرات ہمارے سامنے آئیں گے یہ ایک بہت اہم بات ہے ہر چیز اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی کائنات بنانے کا ایک مقصد ہے انسان بنانے کے مقاصد ہیں اور پھر اب ہم مقاصد پر بات کر لیں پیش فرمایا اور جو آپ نے سوال کیا تو ایک بنیادی چیز اس میں یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں جتے بھی یہ قوانین جزا اور سزا ہیں تو اس میں جو مقصد ہے نا مقاصد ہے مقاصد اعلی مقاصد اعلی ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کو انسانی معاشرے کو انسانی سوسائٹی کو پروٹیکشن دی جائے پروٹیکشن کیا جائے تحفظ دیا جائے کیونکہ بنیادی بات کیا ہے حفاظت عقل ہے حفاظت نسل ہے حفاظت مال جان اور عزت یہ پانچ چیزوں کی حفاظت اس پر اسلام بڑا زور دیتا ہے مقاصد شرعیہ میں یہ طب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شراب پینے پر حد ہے بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ اور آج وہ سوسائٹی اس شراب نوشی کی وجہ سے اتنا بیزار ہے کیونکہ ہم تو اسفار کرتے ہیں ہمیں یہ تجربہ سامنے چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں وہ اتنا بیزار ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو شراب پر ایک حد ہے پابندی بلکل صحیح ہے کیونکہ ہمارے رشتوں کی پہچان بے حیائیہ اور اوریانی رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی اس کے نتیجے میں تو شراب پر حد کیوں ہے اس پر حد کیوں ہے اس پر حد اس لیے ہے کہ آپ کے عقل کی حفاظت رہے کیونکہ یہ پیو گے شراب نوشی کرو گے عقل کی حفاظت نہیں رہے کہ پھر جو کام نہیں کرنے کے تم ان کاموں میں پڑ جاؤ گے تو حفاظتِ عقل اس میں ہے زنا پر حد کیوں ہے اززانیت وززانی فجددو ہم کل واحد من ہما میت جلدہ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ اگر زنا کے مرتقب ہوتے ہیں دونوں کو سوروار ہیں تو ان پر سو کورے ہیں کیوں؟ نسل کی حفاظت کے لیے اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ بدکاری یہ معاملات بہائی عام ہیں تو باپ کا پتہ ہی نہیں ہے اس پر اس کے باپ کا نام ہوتا بھی نہیں ہے پتہ ہی نہیں تک کون باپ ہے کون نہیں ہے تو اس لئے اسلام اس پر بڑا زور دیتا ہے کہ نسل کی بھی حفاظت ہو نسل کی بھی اور نسب کی بھی حفاظت ہو حسب و نسب کی بھی حفاظت ہو کہ تمہارا باپ کون ہے معلوم ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کسی کی جان لے لی اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم ایک طرف کہتا ہے قتل نفسم بغیر نفسن ایک شخصیت کو ایک انسان کو کسی نے مارا تو اس نے ایک کو نہیں مارا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا کیوں کہ اگر وہ ایک کو مار سکتا ہے تو وہ سب کو بھی مارنے پر جو ہے اگر وہ قادر ہو تو مار سکتا ہے اتنا ظالم شخص ہے تو اسلام نے انسانی جان کی پروٹیکشن کے لیے کیا فرمایا کہ تم پر قصاص لازم ہے تاکہ کوئی کسی کی جان لینے سے پہلے لاکھ مرتبہ یہ سوچے کہ میں نے جان لی پکڑا گیا تو میری جان بھی اس کے عوض میں جائے گی اچھا مفتی صاحب آپ کی جواب کا جو آخری حصائم وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شامل کریں گے لیکن ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد لوٹتے ہیں مجھو امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا مقدم ہے آپ کا اور میں چاہتا ہوں مفتی صاحب جواب مکمل فرما دے تو پھر میرے پاس ایک اگلا سوال جو ہے وہ نظام کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے جی بسم اللہ اچھا اسی طریقے سے چوری پر سزا ہے فَقْتَعُ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ کیوں مال کی حفاظت ہو کوئی مال چھین کرنا لے جائے کیوں بھئی یہ میں لے جائے تو انسان کے مسلمان کی مال کی بھی اہمیت ہے انسان کے مال کی بھی اہمیت ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں حد قضف کسی پر بوتان لگا دیا قرآن کہتا ہے فَجْدِدُوْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتَنَا بَدَا کہ اس کو اسی کوڑے مارو اور فرمایا کہ اس طرح کرنا اور فرمایا کہ اس کے بعد اس کی شہادت قبول نہ کرنا کیوں اس لیے کہ کسی کی عزت کوئی پروٹیکشن ہو اس کی عزت کو انسان کی مسلمان کی عزت کو پروٹیک کیا جائے اور اسلام یہ کام کرتا ہے دوسری بات یہ فرمائی کہ ترغیب اور ترہیب یعنی ترغیب دینا اور ڈرانا ایک لوگی بکس میں یہ چلتی ہے اسطلاح جس ہم کہتے ہیں پنشمنٹ ایس ڈیٹرینٹ یعنی اس کا مطلب کہہ کہ جرائم کی روک تھام جرائم سے بچانا ہمارے یہاں بھی ترغیب اور ترہیب ہے یعنی کیا مطلب ہوا قرآن کئی جگہ پر آپ کو ڈراتا ہے یہ کام نہ کرنا اس کی سزا یہ ہے قرآن کئی مقامات پر یہ دیتا ہے اجر دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ جزا ہے اسی طریقے سے آپ نے جس طرح پہلے ہی فرما دیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے نظیر اور بشیر بھی ہیں بشیروں و نظیرہ کہ آپ بشیر بھی ہیں خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور نظیرہ اس کا ترجمہ میں آپ بہت اچھا کرتے ہیں اس کا ترجمہ میں چاہتا ہوں اس کو دورا دیں اگاہ کرنے والا بھی ہے اچھا اسی طریقے سے میں آخری بات یہ کروں گا کہ عبرت ہو عبرت ہو یعنی ایک کسی کو اگر سزا مل جائے ایک کسی کو سزا مل جائے سب کے سامنے تو معاشرے میں دوسرا فرد جورت نہ کرے جزا اور سزا کا کچھ نہ کچھ تصور ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں تو اسلام اپنے ماننے والوں کی بلکہ پوری انسانیت کے جو ہے اس کی اکل کی بھی حفاظت کی جو ہے وہ زمانت دیتا ہے اس کے نسل کی بھی مال کی بھی جان کی بھی اور عزت کی بھی پروٹیشن کرتا ہے بہت اچھا یہ جو مقاسد بیان کی ہے نا مختصر وقت میں عصمت کی حفاظت مال کی حفاظت جان کی حفاظت ہر چیز یعنی کہ وہ آغاز وہیں سے ہوا پروٹیشن تحفظ دیتا ہے اسلامی قانون جو ہے انسان کو اور پورے معاشرے کو ایک تحفظ فرام کرتا ہے اور اسلامی کر سکتا ہے اچھا بھئی اب یہ بھی ایک میچ جاننا چاہوں گا کہ اسلام اسلامی قوانین کا جو نظام ہے اس کے اوپر کچھ میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈال دیں آخری سیگمنٹ ہے تو میں انشاءاللہ چاہوں گا اگلے سوال کو بھی شامل کرو دیکھیں رئیس بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جزا اور صدا دونوں کا تصور موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف صدا ہی ہے بعض لوگ جو اترازات کرتے ہیں تو وہ اس طرح اتراز کرتے ہیں کہ جیسے گویا صرف صدا ہی صدا ہے جزا ہے ہی نہیں اچھا ویسے تو جزا عربی میں مطلقاً بدلے کو کہتے ہیں اچھے کام کا بدلہ ہے تو وہ بھی جزا ہے برے کام کا بدلہ ہے وہ بھی جزا ہے تو ہمارے اردو کے اندر اسے جو ہے وہ اچھے کام کے بدلے کو جزا کہہ دیا جاتا ہے برے کام کے بدلے کو صدا کہہ دیا جاتا ہے تو ہم ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنے اردو کے عرف کے اعتبار سے کر رہے ہیں جہنی جزا صدا کلب جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو اچھے کام کا بدلہ بھی ہے اسلام کے ہاں رحمت و رافت بھی ہے اسلام کے ہاں تبشیر بھی ہے اسلام کے ہاں انعام بھی ہے بلکہ انعامات ہیں ان انعامات کی بات بھی کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے تطہیر کے لیے پیوریفیکیشن کے لیے وہ مفاسد کے ازالے کے لیے دفعیے کے لیے بطور نشتر صداوں کا نظام بھی نافذ کیا گیا ہے رکھا گیا ہے تاکہ معاشرہ ایزا ہول من حیس الجموع مفاسد سے بچا رہے معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے یہ صداوں کا نظام رکھا گیا جو کہ ضروری ہے اور خود قرآن مجید فقا نمید میں فرمایا نا من آمیلا صالحا فلی نفسی جو نیک عمل کرے اچھا کام کرے فلی نفسی تو یہ اسی کے لیے یعنی اس کا فائدہ اسے ملے گا اور جو برائی کرے تو اس کا وبال اسی پہ ہے یعنی اس کی صدا اسے ملے گی اور تیرا رب اپنے بندوں کو پر ظلم کرنے والا نہیں یعنی نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اچھے کام کا بدلہ ملنا ہے اچھا انعام ملنا ہے اور برے کام پہ صدا ملنی ہے سورہ نسان میں فرمان ہے کہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا اس بدلے سے کوئی مستثنہ نہیں ہے یہاں کوئی استثنائی قانون نہیں ہے امیر کے لیے اور ہو غریب کے لیے اور ہو یہاں شہری کے لیے اور ہو دھیاتی کے لیے اور ہو امیر ہو یا قبیر غریب صغیر ہو یا قبیر سب کے لیے اسلام کا قانون یقصہ ہے چھوٹے بڑے کے لیے مالدار کے لیے غریب کے لیے حاکم کے لیے رہائے کے لیے اسلام کی نظر میں قانون کی نظر اسلامی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اس قانون کی نظر میں ہیں یا نہیں ہے اسلامی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں ایک اسف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ نواز سب ایک خدا واحد کے بندے ہیں خدا ایک ہے باقی سب بندے ہیں اور سب خدا کے سامنے سر نیاز جھکانے والے ہیں سب خدا کے پابند ہیں خدا کسی کا پابند نہیں اب آجائیں اس کی طرف کے جو ہمارا نظام ہے خود میں فکر اگر آپ اٹھائیں تو دیکھیں عبادات آپ کو پہلے نظر آئیں گی پھر آپ کو معاملات نظر آئیں گے پھر جا کے چپٹر قائم کیا جاتا ہے عقوبات کا یعنی اسلام ایک پہلے خوبصورت بہترین اور امدہ معاشرہ تشکیل کرتا ہے پھر وہ امدہ معاشرہ تشکیل کرنے کے بعد اب اگر کوئی جرم ہوتا ہے کوئی جنایت کرتا ہے کوئی خرابی کرتا ہے تو اسلام پھر صدا نافذ کرتا ہے یعنی پہلے ایجابی امور ہیں پھر صلبی امور ہیں لیکن جو مہترزین ہیں وہ بچارے وہ کیا کرتے ہیں ترتیب الٹا کے اتراز کرتے ہیں ایجابی امور سارے نکال دیتے ہیں اور صلبی امور کو ہٹ کر کے ہائلائٹ کر کے بتاتے ہیں کہ صرف یہی ہے جو کہ خیانت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ کسی برہانہ پہ اتراز کریں تو سمجھ میں آتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو برہانہ ہو خود کپڑے نہ پہنے ہو اچھے کپڑے پہنے والوں پہ اتراز کر رہا ہو جنہیں کہاں حدود نافذ ہیں صداوں کے لئے وہ کپڑے پہنے ہیں جنہیں کہاں نہیں ہیں ان کی مثال برہانہ والی مثال ہیں انہیں وہ کرنا چاہیے آپ دیکھیں اسلامی قانون کے اندر دو طرح کی صدایں ہیں ایک کہلاتی ہوں حدود اور ایک کہلاتی ہوں تازیرات حدود وہ صدایں ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں قرآن و سنت میں مقرر کر دیا گیا ہے انہیں ایز اٹیز نافذ کیا جائے گا اپنی شروط کے ساتھ جہاں وہ شروط پائے جائیں گی وہ حد نافذ ہوگی اس میں کمی بیشی کے اختیار نہ قاضی کو ہے نہ حاکم کو ہے نہ کسی اور کو ہے آپ کے جو تازیرات ہیں وہ قاضی کی ثواب دید پر ہیں حاکم کی ثواب دید پر ہیں کہ وہ اگر انہیں اپنی اس وقت دے معاملات دیکھ کر احوال دیکھ کر حالات کی رہایت کے تبارے سے جو مسلحت سمجھے اس کے مطابق وہ صدا دے دے لیکن تازیرات میں چونکہ کوئی فکس نہیں ہے کہ یہ صدا آپ نے دینی دینی ہے تو اس میں کمی بیشی کا تصور ہے وہ کمی بیشی کی جا سکتے حدود پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور یہیں اسلامی قوانین جائے نافذ ہوتے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے وہاں پر حدود پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو حدود ہیں یہ صرف ایک تو قتل کی حد ہے جس پہ کساس ہے والا کم فل کساس ہی حیاتو یا علیہ الباب ابھی جیسے کے لئے افتزاب میں حدود کے والے سے کابی تفصیلی جو ہے روشنی ڈالی بھی ہے چوری کرنے پر حد ہے ہاتھ کٹا جائے گا اسی طرح شراب نوشی پہ حد ہے اسی کوڑے جو ہے لگائے جائیں گے زنا پر حد ہے بدکاری پر کہ اگر وہ کمارے ہیں تو سو کوڑے اور اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا سنگسار کیا جائے گا کذف پر حد ہے کذف یعنی کسی پاک دامن عورت پر تحمت لگا دی تو اس صورت میں اسی کوڑے لگائے جائیں گے اسی طرح ارتداد کی حد ہے کوئی بندہ مسلمان تھا اور آپ اس نے کفر کر لیا دائرہ کفر میں داخل ہو گئے تو اس کی سزا اچھا اس صدا پر بہت لوگ اتراز کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے اس کی آزادی چھین لی تو دیکھیں پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے تو اس پہ کوئی اتراز نہیں کیا جاتا اسے آزادی کے سلب ہونے سلب ہونا قرار نہیں دیا جاتا تو اسی طرح یہاں بھی جو اللہ کے دین سے بغاوت کرے اللہ کے قانون سے بغاوت کرے تو اس کی سزا بھی موت ہے اس پہ بھی یہ اتراز کی گنجائش بنتی نہیں ہے اور پھر یہ جو فساد فی الارض ہے زمین کے اندر فساد کرنا اس کی بھی حد مقرر کی گئی کہ ہاتھ اور پاؤں کٹے جائیں گے اور بل آخر قتل کر دیا جائے گا اگر بعض نہ آئیں تو یہ ساری حدود لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ انہیں ساری حدود کے اندر تخفیف کا پہلو بھی ہے اور متین شروط بھی ہیں شروط پائی جائیں گی تو یہ حدود نافذ ہوں گی ورنہ یہ حدود نافذ نہیں کی جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ بغیر شروط کے یا حد نافذ کرنا شگر دیں بروزگاری عام کر دیں ہر چیز عام کر دیں اور پھر کہیں چوری حد نافذ ہوگی ایسا نہیں ہے اس مرحلے پر میں چاہتا ہوں ایک سوال اور شامل کرلوں وہ یہ کہ اسلامی جو قوانین ہیں اس میں لچک فلیکسبلیٹی کے حوالے سے بات ہوتی جناب بڑے سخت قوانین ہیں جیسے قطعید کی بات ہوئی اور دیگر سزاؤں کی جو حدود جنہیں کہا جاتا ہے جو اللہ نے قائم کر دی تو اس کے حوالے سے فلیکسبلیٹی کے حوالے سے کچھ لچک ہے اسلامی قوانین کے حوالے سے وہ کیا ہے ایسا دیکھا جائے تو اس میں کوئی لچک نہیں ہے اور اسلامی قانون کے قوانین کی نظر میں بادشاہ فقیر امیر غریب سب کے سب برابر ہیں ایک وہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور ایک وہ جو روڈ پر پھر رہا ہے ان سب کی تقریم اسلام کی نظر میں ہے ان سب کی پروٹیکشن ہے اگر یہ بات مان لیا جائے کہ جی فنا کا استثناء ہے اس کو سزا ملے گی اس کو نہیں ملے گی پھر قانون کہے گا تو پھر یہ جو ہم نے پورے مقاصد بیان کی وہ سالے کے سارے فوت ہو جائے بلکل بلکل وہ سالے کے سارے فوت ہو جائے تو اس لیے نہیں اچھا اب دیکھیں قرآن کریم میں کیا ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والأنف بالأنف والعذن بالعذن والسن للقص والسن بالسند والجروحہ کے ساتھ یعنی ایک ایک عذر کو یعنی سب سے پہلے جان کے بدلے جان پھر اس کے بعد آنکھوں کا یعنی عدل کا میار دیکھیں جی جی عدل کا میار دیکھیں آنکھوں کا پھر اس میں ناک کا پھر اس میں کان کا ذکر زخموں کا ذکر ہے کہ جس طریقے سے اس نے کیا ہے اس طرح تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پر کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بقائدہ شریعتی اسوی میں دیکھا جائے کہ کسی نے آپ کو گال پر تھپڑ مارا تو آپ دوسرے آگے کر دیں اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو بہت زیادتی نظر آ رہی ہے اچھا دوسری طرف کہہ شریعتی موسوی میں کہ کسی نے آپ کو پتھر مارا تو اینڈ مارو اس کو ایسی کی تیسی کر دو لیکن اسلام میں کتنا پیارا نظام ہے کہ جتنا اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے جو زیادتی کی وہ تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن معاف کرنا چاہاں یہ اس سے بہتر ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ذکر فرمائیں لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مظلومیت کی بات ہو رہی ہے جو مظلوم ہے جو وکٹم ہے اور ایک ظالم ہے جس نے کیا ہے نا اب جو وکٹم ہے مظلوم ہے نا وہ اگر ایسا نہیں کہ آپ نے پسٹل لگائی چل بھئی ماف کر ایسا نہیں اگر وہ اپنی مرضی سے ماف کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کی رخصت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ماف کر دے اور قساس کا معاملہ بھی ہے اپنی مرضی سے ماف کر رہا ہے تو بجائے قساس کے دیت کی طرف آ سکتا ہے میں بہت شکریہ دکھ رہوں گا مفت صاحب آج کا انتہائی اہم موضوع آپ کی تشفاری کے بہت شکریہ بہت خوبصورت کلام فرمایا ناظرین محترم اگر بہترین اسلامی معاشرہ دیکھنا ہے آئیڈیل اسلامی سوسائٹی کا تصور اگر آپ کو ذہن میں لانا ہے تو پھر آپ کو اسلامی قوانین کا امپلیمنٹ دیکھنا ہوگا وہاں پر کس درجے ہے اگر اسلامی قوانین موجود ہیں اور ان کا نفاظ نہیں ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ سمرات نہیں مل رہے تو آج کا جو پروڑیم تھا اس حوالے سے تھا کہ آیا اسلام میں جو قانون سزا و جزا ہے وہ کیوں ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور وہ ہمارے لئے کتنا بہتر ہے اسی میں تحفوظ ہے اسی میں پروٹیکشن ہے اسی میں دنیاوی فلا ہے اسی میں اخریوی فلا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ